پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سنار جو ممبئی کا رہنے والا تھا لاہور آیا اس کے پاس کافی موٹی تھے جنہیں وہ فروغ کرنا چاہتا تھا اس نے وہ موٹی ایک بزار میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا اس نے ایک موٹی جیب میں سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا کہ یہ موٹی رات میں چمکتا ہے کچھ دیر بعد جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور جو اسی بزار میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا کہ جناب کہاں جانے کا ارادہ ہے سنار نے جواب دیا ممبئی جا رہا ہوں چور نے کہا اتفاق دیکھیں کہ میرا بھی وہیں جانے کا ارادہ ہے چلیں مل کر چلتے ہیں اب یہ سنار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہمسفر نہیں ہے یہ تو صرف اس موٹی کے پیچھے ہے لیکن سمجھدار تھا کہنے لگا آؤ چلتے ہیں اس طرح دونوں مل کر چل پڑے سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ وغیرہ جو کمیز کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر ایک طرف لٹکا دی سنار نے وہ موٹی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کر وہ کیمتی موٹی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا اب یہ چور رات کو اٹھا اور اس کی جیب اور اس کا سامان سب کچھ دیکھنے لگا لیکن اس کو یہ موٹی کہیں نہ ملے آخر وہ سو گیا صبح اٹھتے ہی سنار نے نظر بچا کر وہ کیمتی موٹی اس کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سنار سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہارے پاس جو کیمتی موٹی تھا وہ کہاں ہے رات کو چمک نہیں رہا تھا سنار نے موٹی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا کہ یہ تو میرے پاس ہے چور حیران ہو گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چھان ماری لیکن یہ مجھے نہ ملا لیکن ابھی اس نے اسی جیب سے نکال کر دکھا دیا خیر آج رات نکال لوں گا سنار نے اگلی رات پھر وہی عمل کیا ادھر چور بھی ساری رات دھونتا رہا لیکن کچھ نہ ملا صبح کو پھر وہی ماجرہ کے موٹی سنار کی جیب سے نکل آیا یہ کام تین چار دن تک چلتا رہا آخر چور نے ایک دن سنار سے کہا کہ میں آپ کا راہی نہیں تھا میں تو بس آپ کے ساتھ اس موٹی کی خاطر تھا آج آپ کو استاد مانتا ہوں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موٹی رکھتے کہا تھے اس نے کہا بیاں تم دوسروں کی جیبیں ٹٹولتے رہے کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا ہوتا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں آج ہماری مثال اس چور کی جیسی ہے جو لوگوں کے عیب دھونتا پھر رہا ہے اور جو دردر پہ رزق مانگ رہا ہے اور ہمارا اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ ہماری جولی میں ڈال دیا ہے اور جو دل میں رہ رہا ہے کاش ہماری نظر کبھی اپنی طرف بھی مڑ جائے ہم لوگ پیسہ رزق اور شہرت کمانے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت ہیرے اور ساری دنیا بنانے والا ہمارے دل میں رہتا ہے ہم جو خزانے اور جو شہرت دنیا میں دھونڈ رہے ہیں جو دولت دنیا میں تلاش کر رہے ہیں وہ تو ہمارے دل کے اندر ہے لیکن افسوس ہم نے تو اس کو کبھی دھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی اگر کامیابی چاہتے ہیں اگر دولت چاہتے ہیں تو اپنے رب کو اپنے دل میں تلاش کیجئے لیکن مانے کہ سب کچھ مل جائے گا اور ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ موسیقی